بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں یوٹیو فیملی امید کرتی ہوں آپ لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے خیریت کے ساتھ ہوں گے جی تو آپ کو ویلکم کرتی ہوں اپنے چینل پہ اور آج میں آپ کے لئے بہت زبردست ریسپی لے کر آئی ہوں جو کہ آپ کو امید کرتی ہوں بہت اچھی لگے گی انشاءاللہ اور یہ بڑی زبردست ہے دیکھیں جی آپ چند انگریڈینٹ سے جو ہے بننے والی میں آپ کے لئے ریسپی لے کر آئی ہوں انشاءاللہ وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتی ہوں میری کونسی ریسپی ہے بہلے آپ انگریڈینٹس نوٹ کر لیں جس میں میرے پاس بلکل ہاف کے قریب جو ہے پیاز ہے اور ایک چھوٹا سا ٹیماتر ہے اور ہاف ٹی سپون جو ہے میرے پاس سالٹ ہے ہاف ٹی سپون جو ہے بلیک پیپر ہے ادرک اور لحسن کا پیسٹ ہے جو میرے پاس دو کھانے کے چمچ ہے اور یہ میرے پاس جی اونٹ کا گوشت ہے جی تو دیکھیں اس طرح آپ نے اس کے پیس کرنے ہیں اور بڑا ہی زب دست آپ نے اس میں روکن بھی ڈلوانا ہے پھر یہ ریسپی کا مزہ آئے گا اور پھر یہ ریسپی آپ کو اچھی لگے گی اور یہ میں نے پریشے گوکر رکھ لیا اس میں سب سے پہلے میں گوشت ڈال لیتی ہوں جو کہ میں نے اچھی طرح دھو کے رکھ لیا تھا اور اس کو اب ہم تھوڑا سا جو ہے آئل ڈال کے اس کو فرائی کریں گے اچھے طریقے سے اس کو بھونیں گے تاکہ اس کی سمیل جو ہے وہ ختم ہو جائے اور یہ دیکھیں میں نے اس میں ہاف کپ سے بھی کم جو ہے وہ آئل شامل کر دیا ہے اور میں اس کو اچھے طریقے سے جو ہے اس کی بنائی کر لیتی ہوں اس کو ہم اتنا فرائی کریں گے کہ اس کا کلر چینج ہو جائے اور یہ بڑا زب دستا جو ہے وہ اس کی سمیل بھی ختم ہو جائے اور گوشت کا جو ہے کلر بھی چینج ہو جائے انشاءاللہ یہ ریسپی آپ میرے طریقے سے بنائیے گا آپ کو بہت اچھی لگے گی اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جو میرے چینل پر نئے ہیں وہ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور میری آنے والی ہر ویڈیو جو ہے وہ تاکہ آپ تک پہنچ سکے بیل آئیکن کو پریس کر لیں اور انشاءاللہ میں آپ کے لئے اور بھی یونیک ریسپیز جو ہے وہ لے کر آتی رہوں گے اور یہ دیکھیں جی گوشت کا جو ہے بڑا زبدل سا اب ہم اس کو فرائی کر لیتے ہیں اچھے طریقے سے اور آپ نے اس کو اتنا فری کرنا ہے کہ یہ گوشت کا جو ٹوٹلی کلر ہے وہ چینج ہو جائے اور اس کے بعد جو ہے ہم اس کو پریسر لگائیں گے تاکہ گوشت جو ہے وہ ہمارا اچھے طریقے سے گل جائے اگر آپ چاہیں تو پریسر کے بغیر بھی آپ اس کو بنا سکتے ہیں ہلکی آنچ پر تو یہ دیکھیں جی گوشت جو ہے وہ ہمارا فری ہو رہا ہے اور یہ میں آپ کے لئے ریسپی جو ہے نمکین گوشت کی لے کر آئی ہوں جو کہ بہت اچھا بہت مزے کا بنتا ہے اور اس کی جو ریسپی ہے اصل وہ یہی ہے جو کہ یہ چند مسائلوں کے ساتھ بنتا ہے اس میں بلیک پیپر کا جو ایڈیشن ہے وہ میں نے خود کیا ہے اور نمکین گوشت جو ہے وہ میں آپ کے لئے اور بھی اس کی ریسپی لے کر آؤں گی یہ دو تین قسم کا بنایا جاتا ہے اور یہ دیکھیں جی دو چمچ جو ہیں ادرک اور لسن کے پیسٹ کے میں نے بھر کے جو ہے وہ ڈال دیا ہے تاکہ اس کے ساتھ اس کی بھنائی ہو سکے آپ گوشت کو جو ہے وہ جتنا بھونیں گے اتنی ہی جلدی جو ہے اس کی سمیل ختم ہو جائے گی اور انشاءاللہ یہ آپ ریسپی میری طریقے سے بنائیے گا امید کرتی ہوں آپ کو بہت اچھی لگے گی اور یہ دیکھیں گوشت نے جو ہے پانی چھوڑ دیا ہے اب اسٹیج پہ آکے ہم اس کو اچھے طریقے سے فری کر لیتے ہیں تاکہ ہمارا جو آئل ہے وہ الگ ہو جائے اور پھر ہم اس میں اور جو ہے انگریڈیز ڈال کے اس کو پریشن لگا دیں گے اور اب میرے پاس جو ہے ایک بلکل چھوٹا سا ٹکڑا پیاس کا ہے اور ایک چھوٹا ٹی مارٹر ہے آپ چاہیں تو آپ اس میں نہ ڈالیں لیکن اگر ڈالیں گے تو بیسٹ ہے ذرا گوشت کی جو ہے وہ سمیل ختم ہو جاتی ہے اور اس کو ہم تھوڑا سا اور بھون لیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے ہم اس کو ٹونٹی منٹس کا جو ہے وہ پریشن لگائیں گے کیونکہ یہ اونٹ کا گوشت ہے اس کو گلنے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے آپ چاہیں تو آپ اس میں بیف بھی لے سکتے ہیں مٹن بھی لے سکتے ہیں اور یہ ریسپی آپ چکن کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں لیکن نمکین گوشت کی اصل جو ریسپی ہے وہ اونٹ کے گوشت کے ساتھ ہی بنائی جاتی ہے اور یہ جو تھوڑے سے مختلف علاقے ہیں ہمارے پاکستان کے یہ ان علاقوں میں بہت پسند کی جاتی ہے اور یہ دیکھیں اب میں نے اس میں جو ہے ڈیڑھ گلاس پانی کا شامل کیا ہے اور اب میں اس کو بیس منٹ کے لئے جو ہے وہ پریشن لگا دوں گی اور بیس منٹ کے بعد آپ اس کی لک دیکھے گا ماشاءاللہ اور یہ دیکھیں جی زبردست سا جو ہے وہ ہمارا نمکین گوشت ریڈی ہو چکا ہے اور اب ہم اس میں نمک اور کالی میچ شامل کر دیتے ہیں اور ساتھ اس کو بھون لیتے ہیں اور اس میں آئل دیکھیں آپ میں نے کہ کتنا کم ڈالا تھا اور یہ اسی جو ہے روگن کا آئل نکلا ہے اور گوشت کا جو ہے وہ آئل نکلا ہے اور بڑا زبردست سا جو ہے وہ ہمارا نمکین گوشت ریڈی ہو رہا ہے اور یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ کتنا زبردست ماشاءاللہ لگ رہا ہے اور یہ کھانے میں بھی اتنا ہی مزیدار ہے جتنا یہ دیکھنے میں لگ رہا ہے آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا اپنے فیڈبیک سے مجھے اگاہ کیجئے گا یہ ہی آپ لوگا پیار اور محبت ہوتی ہے جو ہمیں آگے لے کے جاتی ہیں اور یہ دیکھیں جی نمکین گوشت کی جو ریسپی ہے وہ کتنی زبردست ہماری ریڈی ہوئی ہے کتنی ہی مزیدار یہ جو ہے دیکھنے میں لگ رہی ہے انشاءاللہ یہ کھانے میں بھی اتنی ہی مزید کی تھی اور گوشت بھی اس کا اتنا سوفٹ تھا بہت زبردست ریسپی تیار ہوئی تھی اور آپ دیکھیں اس کا کہ اوئل کتنا زیادہ جو ہے وہ اس پر نکل آیا ہے اور یہ اسی طریقے سے نمکین گوشت کی ریسپی بنائی جاتی ہے ہم نے اس کو بھون لیا ہے بڑے اچھے طریقے سے آپ نے اس کو پانچ منٹ بلکل ہلکی آنچ پر جو ہے وہ اور تھوڑا سا اس کو فرائی کر لینا ہے عموماً جو ہے وہ نمکین گوشت بڑے سے جو ہے وہ دیچکے میں بنایا جاتا ہے اور سائیڈوں پر اس کے آٹا لگا کے جو ہے کور کر دیا جاتا ہے اور یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارا نمکین گوشت جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے اور بہت ہی مزیدار بہت ہی لذیذ دیکھنے میں بھی اور کھانے میں بھی اور انشاءاللہ یہ ریسپی آپ کو تب جو ہے وہ مزے کی لگے گی جب آپ اس کو خود بنائیں گے اور پھر آپ مجھے فیڈبیک سے اگاہ کیجئے گا کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگی ہے انشاءاللہ میں آپ کے لئے اور بھی نیو نیو ریسپیز لے کر آتی رہوں گی تب تک کے لئے مجھے اجازت دیں اپنا بہت سا خیار رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ سا خیار رکھے گا